بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت مزدار اور آسان سی ریسیپی لے کر آئی ہوں گندانہ کے ساکھ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ ساکھ اس طرح سے بنایا جاتا ہے بہت ہی مزد کا یہ بنتا ہے اس کو ہم نے اچھا ساکھ کر لیا اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ ٹک دیکھنا ہے اس کو ہم کس طرح سے ٹیسٹی اور یمی بنائیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں گخصے کا گھر تھے اے گھر تھا چکے گھر ہوں گھر کیخصے کا گھر ہوں گھر ڈیو بچ بگزر cohort اس کی کٹنگ کر لیا اگلو ٹھو ہمم بھوچ کے دوچ 6 ہم نے چھسے واش کر لیا تھا اب ہم نے دیکھ پہن لیا اب ہمیں صحتیح ہمیں کھکو کھکن میں ڈالیں گے اب اس پہنے ہم چھوٹہ سر ڈالیں گے یہ دو میرچے لیا ہے وہ اس میں ہمیں ڈالیں گے لسن چوکیوں ہمیں ڈالیں گے اب ہمیں پڑھے کر لیں گے پیاockی پیاز موسیقی ٹرکی پیاز پیاز نکھ رکbral پیاز 1 mnie تیسز میں اکرام کرلیں 1 تیسز میں پیسہ ڈالیں 1 تیسز میں ہلتیس میں ڈالیں 1 تیسز میں نمک 1 تیسز میں پ پوڑے اچھی ریچی کر لیں ایک میٹر ہم مسالوں کی اچھے سے درائے کر لیں گے اس میں ہم کیمہ ڈالیں گے ہم نے یہ بیف کو کیمہ لے دی ہے وہ اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے چاہے میں ہم اس کو بھون لیں گے اب اس میں ہم آلو ڈال لیں گے اب یہ ہم اس میں ساگ ڈال لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب جو یہ ساگ میں سے پانی نکلا ہے اسی پانی میں ہم نے اس کو پکانا ہے مددار سے گندانا کا ساگ ریڈی ہو گیا اب میں آپ کو اس کی فائنل لپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی فائنل لپ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنائے یقین کریں اتنے مزے کا اور ٹیسٹری بنائے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور کمنٹس میں بتانا آپ کو یہ آج کی آسان سی ریسپی کیسی لگی یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جزاکراللہ اللہ حافظ